رختاس روڈ پر قائم نیجی فلائی ادارے اپنا گھر میں مقیم لا وارس ماں عمر بزرگ مرد و خواتین اور بچے رہائش پذیر ہیں اور چند روز قبر راول پنڈی کی رہائشی تارک نامی شخص نے بھی اپنا گھر میں رہائش اختیار کی جس نے نامعلوم وجوہات کی بنا پر گزشتہ شب چھوری اور لوہے کے رار سے ادارے میں مقیم ایک ادھیر عمر شخص پر خلا بول دیا جسے چوکیدار نے بچانے کی کوشش کی تو تارک نامی شخص نے اس پر بھی حملہ کر دیا اطلاع ملنے پر تھانا صدر کی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور ریسکیو عملے نے متاثرہ شخص کو سیول اسپتال منتقل کیا مگر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے سکوٹی گارڈ کی روح پرواز کر گئی ریسکیو ٹیم کے مطابق زخمیوں میں سے ایک ہی خالت تشویشناک بتائی جاتی ہے دوسری جانب ستانا صدر کے تفتیشی افسر نے مقتول سکوٹی گارڈ عبد المناف کے بیٹے کی مدیعت میں مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے مرزا کفیل بے کیفی وائس اپ جیلم رہتاس روٹ